20 top expected question series میں آپ سبی کا سواغت ہے اور یہ especially ویڈیو ہے اچس نائب تصیلدار کے لیے اور پٹواری کے لیے اور جتنے بھی اگزام ہونے والے ہیں ہمانچل فردیش کے ان کے لیے ٹھیک ہے اور یہ بھاگ تین ہے میں یہی کہوں گا اگر آپ نے پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں اگزام میں جانے سے پہلے اور بچوں کو میں ایسے جس کروں گا کہ کرنٹ افیس کی ویڈیو اس کو ضرور اچھے سے دیکھ کے جائیں یا پھر اپنی کرنٹ افیس جو بھی آپ کا سورس آف مٹیریل ہے اس کو اچھے سے پرپیر کر کے جائیں کرنٹ افیس سے ٹھیک ہے اور ہمانچل جی کی کا بھی اچھے سے پرپیر کر کے جائیں تاکہ اگزام ان کا اور بھی اچھا ہو سکے ٹھیک ہے تو میری طرف سے all the best جتنے بھی بچے ہیں اور یہ expected series کی آپ کو کتنے پارٹ سے یہ ضرور مجھے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور اب آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری آئیڈ ہے studyhigh1731 ٹھیک ہے اور اس کا لنک میں نے description box میں بھی دے دیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی انسٹاگرام پر ہمیں follow کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی information لینا چاہتے ہیں ہماری آئیڈ جی کے related تو ضرور ہم انسٹاگرام پر follow کریں ٹھیک ہے چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سوال پر نظر ڈالیں گے which state government has launched zero budget natural farming project to promote organic farming ٹھیک ہے بھارت کا وہ کون سا راج ہے جس نے zero budget natural farming کے projects کو launch کیا ہے تاکہ organic farming کو بڑھا ہوا دیا جا سکے راج میں ٹھیک ہے option ہے آپ کے سامنے پنجاب بی ہمارچل پردیش ویس بنگول یا آسام تو دیکھئے اس کا جو صحیح جواب ہے میرے کو لگتا آپ کو پتہ ہی ہوگا option بی ہے ہمارچل پردیش میں بہت زیادہ ابھی stress دیا جارہا ہے zero budget natural farming کے لیے اور اس کے لیے سرکار نے یہ بھی یاد رکھے گا 25 کروڑ کا budget تیہ کیا ہے اس سال کے لیے ٹھیک ہے 2018-2019 کے لیے یہ ضرور یاد رکھے گا اور اس میں کافی زیادہ interest ہماری governor ہیں جو شریح اچارہ دیو رجی انہوں نے بھی کافی interest دکھایا ہے اور میں تو کہوں گا انہی کا ایک idea تھا یہ ٹھیک ہے جو کافی خبروں میں بھی رہا تو اس information کو ضرور دھیان رکھے اور zero budget natural farming کی اگر آپ نے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے لیے آپ complete جانکاری چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اوپر اس کا لنک دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر click کریں اور zero budget natural farming کے بارے میں آپ complete جانکاری لے سکتے ہیں اور اس سے جوڑے ہوئے سوال کی کس راجز نے شروع کیا تھا چلیے آپ کے لیے اچھ کا پہلا سوال ہے کہ zero budget natural farming بھارت میں کہاں سے کس راجز سے سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک منٹ باکس مطان ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھ کے دوسرا سوال ہے 2018 data privacy day is observed on which date 2018 data privacy day کس دن منایا گیا option A ہے january 30, january 31, january 29 january 28 تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہے آپ کا option d january 28 کو منایا گیا 2018 data privacy day اگلا سوال دیکھتے ہیں the book turning point is written by which of the following دیکھیں the book turning point ان میں سے کس نے لکھی ہے a. نرندر پرمار b. وکاس تھاکور c. نوین کمار d. شانتہ کمار تو دیکھیں اس کا جو book turning point ہے یہ لکھی گئی ہے نرندر پرمار جی کے دورہ ٹھیک ہے تو اس کو ضرور یاد رکھیں آگے بڑھتے ہیں who has been appointed as the new chief election commissioner of india دیکھیں بھارک کے نئے chief election commissioner کون ہے یا presently کہا جائے تو chief election commissioner کون ہے option ہے y.s. ready b. اوم. پرکاش راوت c. اشوک لابسا b. سنیل. ارورا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپ کا option b. او. پی راوت جنہیں او. پی راوت بھی کہا جاتا ہے اور دیکھیں ساتھ ساتھ اپنا attempt کیجئے اور کمنڈ باکس میں اپنا score ضرور ڈالے گا دیکھیں گھورائیے مت جتنا بھی score ہے ضرور attempt کر کے ڈالیے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ سوالوں کو pause کر کے ویڈیو کو پہلے آپ attempt کیجئے اور پھر اپنا جو سو بھی score بنے out of 20 اس کو ضرور publish کریں ٹھیک ہے تو ضرور comment کیا کیجئے آپ کو ویڈیو کیسی پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو میں جتنے بھی views on سے یہ کہوں گا please comment کیجئے ٹھیک ہے اس سے مجھے کافی خوشی ملتی ہے کہ آپ لوگ comment کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کچھ آپ کے لئے helpful ہے یہ ویڈیو یا نہیں آگے بڑھتے ہیں who has become the India's youngest woman to scale mount Everest from Nepal دیکھیں ابھی ابھی جو سب بھارت کی سب سے youngest woman کون بنی ہے جنہیں نے mount Everest کو نپال سائٹ سے مطلب cover کیا ہے پورے انہوں نے چڑھائی کیا ہے وہ کون ہے option A ہے مگدہ مہتا B ہے نیدھی ماتھور C ہے شیوانگی پاٹھک یا D ہے مالاوت پورنا تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہے آپ کا option C شیوانگی پاٹھک تو اس کو ضرور یاد رکھیں تو کافی important information ہے آگے بڑھتے ہیں who has won the 2018 men's single title in the Australian Open 2018 دیکھیں جتنے بھی tennis کے tournament ہیں چاہے The Wilden ہے چاہے Australian Open ہے چاہے French Open ہے اس کے بارے میں ضرور پڑھ کے جائیے گا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی سوال آپ کو ضرور مل جاتا ایکزام ٹھیک ہے رکھے گا اس کا صحیح جواب ہے آپ کا option D Roger Federer اور Rafael Nadal نے یاد رکھے گا French Open ابھی جیتا ہے 2018 ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کا دوسرا سوال یہ ہے کہ French Open جو 2018 کا ہوا ہے ابھی recently women's میں کس نے جیتا ہے یہ comment box میں کمنٹ ضرور کریں آگے بڑھتے ہیں which of the following countries to host the 23rd FIFA World Cup in 2026 دیکھیں 2026 کا FIFA World Cup 23 اور وہ 23 World Cup کہاں پر ہوگا option آپ کی screen پر ہے US Canada Mexico Brazil Chile Argentina Brazil Mexico Spain Thailand Inno Asia Vietnam دیکھیں اس کا صحیح جواب ہے آپ option A US Canada Mexico میں اکٹھا کروایا جائے گا 2026 کا FIFA World Cup جو 23 ماں ہوگا اور آج اسے شاید World Cup شروع بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے 21 ماں اور 22 ماں World Cup ہوگا آپ کا Qatar میں جو میں پوچھا تھا 2022 میں اب یاد رکھے کہ سوال آپ سے 2026 کا پوچھ لیا جائے کہاں پر ہوگا وہ ہوگا US Canada and Mexico میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی preparation ضرور کریں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے arrange the following events movements in the correct order of their chronicle جی دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ جو events ہوئے ہیں ہسٹری میں ان کو اپنی chronicle order میں لگانا ہے ٹھیک آپ اس پہ time لے سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ٹھیک چلیئے میں مانتا آپ نے ویڈیو کو ضرور pause کیا ہوگا تو دیکھیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ option b سب سے پہلے rollet act ہوا تھا boycott of simon commission ہوا اس کے بعد civil disobedience moment ہوا تھا آخر following session of indian national congress dada bhai naroj jie was elected president for the first time ٹھیک ان میں سے کون سے indian national congress کے session میں dada bhai naroj jie کو president elect کیا گیا تھا کان کان اوپشن ا ہے bombay b calcutta c لکھنو ڈ کراچی تو اس کا صحیح جواب ہے آپ option b calcutta ہوگے تو ضرور یاد رکھیں آگے بڑھتے ہیں who among the falling had established a branch of muslim league in london دیکھیں muslim league کی branch london میں ان میں سے کس نے ستابق کی تھی آگا خان امیر علی سی محمد علی جنہ یا ڈ چودھری لیاقت علی تو دیکھئے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ option b آمیر علی نے establish کی تھی تو اس کو ضرور یاد رکھیں کافی important سوال ہے آگے بڑھتے ہیں who among the following is known as gandhi of bihar دیکھیں مسلم gandhi khan abdulkafir khan 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 gandhi of bihar khan 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 so which of the falling rivers of himachal pardesh is also known as river of sorrow river of sorrow in میں سے کس ندی کو کہا جاتا ہے himachal pardesh کی a swan river b b b c sewell river d bera river تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہے آپ کی swan river اور اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اونا دو لگ بگ equal parts میں بانٹ دی ہے تو اس کی خاص بات یہ ہے تو یاد رکھیں river of sorrows kis کو کہا جاتا ہے آگے بڑھتا the group of 84 temples 84 temple is located at which place in himachal جو کہا پر اس تحت ہے himachal puddesh میں 84 temple to option a pang option b dharm who let the quit india movement 1942 in shimla quit india movement 1942 میں شروع ہوئی تھی shimla میں اس ki bagh door kis nes samhali thi s himachal kudesh ki kis 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 parmar b shivanand ramul ji c amrit kaur ji parman ji to dhk in ka to sa hi jva c amrit kaur ji nes sp kare sc ree kis 2002 kis kis os kis kis kui cos kis 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 تو چلیے آگے بڑھتے ہیں which of the falling river does not originate in himachal ان میں سے کون سی وہ river ہے جو himachal پردیش میں originate نہیں ہوتی ہے a ہے چناب river b ہے بیاس river c ہے ستلوج یا d ہے راوی تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہے آپ کا option c ستلوج river originate نہیں ہوتی ہے یہ طبط کے region سے originate ہوتی ہے تو اس کو ضرور یاد رکھیں آگے بڑھتے ہیں اپنا store mall will be opened at which place of himachal پردیش in 2000 2018 میں اپنا mall ہے اپنا store اور کہاں پر کھلے گا kullu palampur mandi and shimla یا dean میں سے کوئی نہیں ہے تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہے آپ کا option c mandi اور shimla میں کھولا جائے گا اور میری ایک اور آپ سے request کروں گا کہ economic survey اور budget ان ویڈیوز کو اچھے سے prepare کر کے جائیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک edge چاہتے ہیں باقیوں سے زیادہ تو ان چیزوں کو ضرور اپنی study میں شامل کریں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں who is the chairman of six member committee constituted which making all out effort to resolve water crisis لیکن shimla میں جو committee گھٹت کی گئی تھی چھے member committee اس کے chairman کون ہے یہ بہت important ابھی crisis ہوا تھا شimla میں ہوا تھا اور اس لئے ایک سوال بن کے آ سکتا ہے آپ کے لئے کہ جو committee بنائے گئی سرکار کے دورہ چھے سدسیہ committee جو بنائے گئی اس کے head یا chairman کون تھے تو کون ہیں یا کون تھے آپ کے option ا ہے وینید چودری ب ہے ڈیزی تھاکر سی ہے رمیش کمار یا ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں یہ ہیں آپ کے وینید چودری جی option a is the right answer ٹھیک ہے تو اس کو ضرور یاد رکھیں آگے بڑھتے ہیں who has written the book title zero budget natural farming which is being distributed free of cost to the farmer across him دیکھیں ہمارچل پدیش سے کسی نے ایک کتاب لکھے جس کا نام ہے zero budget natural farming اور اس کے اوپر میں نے describe بھی اچھے شارٹنگ میں کیا تھا ان میں سے کس نے لکھی ہے option a ہے اچار دیورج جی بی ہے جیران تھاکور جی سی ہے رسکن بانڈ یا ڈی ہے ڈاکٹر پردیب کمار تو دیکھیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا option a ہمارے جو governor ہیں شریعہ چارہ دیورج جی انہوں نے لکھی ہے اب اس میں ایک option ہے ڈاکٹر پردیب کمار ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ CSKHPKV سے ہیں اور انہیں ابھی innovation award بھی ملا ہے state innovation award کے لیمک نام recommend کیا گیا total چار لوگوں کو ملے گا ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو ان کو ضرور یاد رکھئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں who has been appointed as new deputy governor of reserve bank of india ٹھیک ہے کون ہے نئے deputy governor reserve bank of india کی recently a mk jen b ravhoor am rajan c mk saksین d ڈ رد بھٹا چاہ رہی ہے دیکھیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا option a mk jen بنے ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں which district of himachir pradesh backed the first prize for e panchayat application دیکھیں e panchayat applications میں کس district کو himachir pradesh کے پہلا انام دیا گیا ہے option a اونا b منڈ c شملا d حمیر پور دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جتنے بھی سال award ملے ہیں panchayat level پہ almost mandi section کو ہی ملے ہیں mandi کی panchayat وں world press freedom index دیکھیں world press freedom index میں بھارت کا کیا ستھان رہا ہے option a 135 b 134 c 138 d 132 so is ka صحیح جواب ہے option c 138 so دیکھیں اگر آپ کو سوال پسند آرہے ہیں تو ضرور ویڈیو کو like کریں اور یہ کچھ important سے تو مجھے لگ آپ شیئر کرنے چاہیے تو اگر آپ کو ویڈیو سچ میں پسند آئی ہے تو چینل کو سبسرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسرائب کر دیں اور یہ کچھ concept 因為 شیئر ديفعل ánd س Owen کچھ ترجم گ پسند شیئر زر gre daily